موسیقی 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 مولاں بھی بہت سے منوکر رکھے ہوئے ہیں آج کے ان کا سربراہ غالب الراجہ زفر الحق ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہی گندہ مزاج اب ان کے روایات میں داخل کیا جا رہا ہے پہلے میں میں نے ذکر کیا تھا احمدید کے خلاف بہودہ سرائی کی گئی تھی اب ایک الفاظ یہ ٹائٹل سنیں ناوز برزم مزالک مرزا's cursed death in the toilet اب یہ احسان اللہ ہی زہیر جو بڑے بد انجام کو پہنچا تھا ایسا بم سے اڑ گیا کہ اس کا کچھ پتہ نہیں لگا کیا ہوا اس کے ساتھ پردے اڑ گئے تھے اس کے اس کی بدبخص کی کتاب ہے اور انجام ہی کے ساتھ تعلق تھا اس کا اپنا انجام دیکھ لی جیے کیا ہوا تھا اور وہ جھوٹ دھریا جا رہا ہے جس کا بار بار ہم جواب دے چکے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ سعودی عرب کے جو ہمارے باز میرے جو روزانہ کے ایک گھنٹے کے پروگام ہیں مجھے مطلب درائے سے معلوم ہوا ہے کہ مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی باز اہلِ علم سنتے ہیں اور ریکارڈ کرتے ہیں اور ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا جنہوں نے ان میں سے کسی سے ان کے قریبی سے بات سنی تھی کہ انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سنتے ہیں اور ہمیں اسلام کے خلاف اس میں کوئی بات دکھائی نہیں دیتی یعنی ایسی بات کہ نعوذ بلہ مدالک اسلام کی مخالفت میں یا اسلام نے فساد پھلانے کے لیے کی گئی ہو اور جس کا ہم پر جواب فرض ہو تو یہ ان شرفہ عرب علماء کا حال ہے یہ جونکر ہے یہ جونک کی طرح آج کل جماعت کو چمٹا ہوا ہے اور خون چوسنے کے سوائے اس کا کوئی مقصد نہیں لیکن بڑے ہی گندے ذہنیت کا انسان معلوم ہوتا ہے کوئی منوان دیکھیں مرزا از کرسٹ ڈیتھ ان در ٹوائلٹ اب یہ کرسٹ ڈیتھ ان در ٹوائلٹ کا قصہ میں پہلے بھی دیان کر چکا ہوں گئی دہار واقعہ یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام کا مولی صلی اللہ سے ایک مناظرہ ہوا تھا اس مناظرے میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی بہت بڑی عمر تھی اس کا اور مولی صلی اللہ علیہ السلام آج کل کے عمر کا نواجوان اب یہ جرت دیکھیں اور حیرت انگیز ایمان دیکھیں کہ اس معمر عمر کے بزرگ ایک نواجوان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ میں جھوٹا ہوں تو مبالا کر لو اور میں کہتا ہوں کہ سچے کی زندگی میں جھوٹا مارا جائے گا مبالا پہ وہ تیار نہ ہوئے ہزار عذر پیش کر کے جان چھڑائی آخر حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا پھر یوں حل کرتے ہیں میں تمہارے لیے تم پر ایک بدعا کرتا ہوں تم اسے شائع کرو لیکن اپنا جوار صاف لیہ دینا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ کیا تیہ ہوا ہے آپس میں آخری بات تمہاری ہے جو تم کہو گے اس سے مطابق پھر بات ہوگی تمہیں اختیار میں دیتا ہوں کہ میری یہ پیش کش ہے اگر تمہیں منظور نہیں تو لکھ دو کہ منظور نہیں ہے اور اگر منظور ہے تو بتاؤ کس شرح شکل میں منظور ہے یہ ایک خطوں کے دعوت چھپی ہی میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں ساری عبارت اور یہ جونکر صاحب کو نہیں پتا کہ پتا ہے تو جیسا کہ جھوٹے لوگوں کی عادت ہے ایک ہاتھ رکھ دیتے ہیں سچی بات پر اور جھوٹی بات اچھالتے ہیں اس پہ مولی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحریر یہ تھی کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مرے اور مرے اس طریق پر کہ عام بیماریوں سے نہ مرے بلکہ غیر معمولی بیماریوں سے مرے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے صاف ظاہر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ عام بیماریاں تو سب نبیوں کو بھی ہوتی ہیں اور نبیوں بھی تو کسی بیماری سے نبی بھی تو کسی بیماری سے مرتے ہیں تو اس میں فرمایا وبائی حیضہ مثلا یہ الفاظ تھے اسحال نہیں لکھے اور اسحال کے متعلق یہی مولوی جس کے میں عبارتیں پڑھ چکا ہوں بڑے تمسخر اور مزاق سے بار بار کہتا ہے اسحال کی بہت بیماری رہی بڑی لمبار سا اسحال کی بیماری تھی اس میں بھی افہیم کام آتی ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسحال کی بیماری جس کو مسلسل رہی ہو پشات کی بیماری ہو اس کا فرض تھا ظاہر تھا کہ یہ ظاہر کر لے کہ دیکھو یہ بیماریاں عام طبی بیماریاں ہیں کسی نے مرنا ہے اگر میں اس سے بھی ان سے وفات پا جوں تو یہ موبالے سے تعلق سنوی بات نہیں ہے میں وضاحت کرتا ہوں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو ایسی بیماری سے مروں جو غیر معمولی اور وبائی ہو جیسا کہ وبائی حیضہ یہ الفاظ ہیں حضرت مصیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اسحال آئے اور دو تین اسحال اس قدر جان کمزور کرنے والے تھے کہ نقاحت سے سر پیچھے لٹک جاتا تھا کمزوری سے اور جن کو اسحال آتے ہیں ان کو پتہ ہے اور اس طرح جان کنی کی حالت میں کمزور کی تکلیف میں کمی آجاتی ہے قطع میں جس کو جو اسحال سے وفات پاتا ہے اس کی جان رفتہ رفتہ سرائت نکل جاتی ہے جسم سے اور بہت کم جان کنی کی تکلیف ہوتی ہے مگر نعوذ باللہ یہ بدبختی کے ٹٹی میں مرا یہ نعوذ باللہ غصر خانہ اجابت میں مرا یہ سب مولیوں کی بخواس ہے حضرت مصیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وصال اس طرح ہوا تھا کہ جب بھی نماز کا وقت تھا جب بھی اس نقاط اور کمزوری سے خوش آتی تھی تو تیمم کے لئے مٹی طلب کرتے تھے اور نماز شروع کر دیتے تھے اور نماز پڑھتے پڑھتے غنوذی ہوتی تھی پھر اگر بیماری کا حملہ ہوا پھر صفائی کی جاتی تھی اور اس کے بعد پاک صاحب بدن کے ساتھ آپ اسی طرح لیٹتے تھے اور پھر نماز شروع کر دیتے تھے وصال ایسی نماز کی حالت میں ہوا ہے یہ مولوی شرارت سے یہ بند کر دیتے ہیں اب سنیے اس چیلنج کی بات وہ جو اسحال عام بیماری تھی اور اسی سے وصال ہوا اس کو موباہلے میں جھوٹا ثابت کرنے کے لئے انہوں نے وبائی حیضہ قرار دے دیا عمر واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح محمد علیہ وسلم کا وصال لہور میں ہوا ہے اور یہ بھی اللہ کی شان تھی کہ قادیان میں نہیں ہوا کیونکہ اگر قادیان میں ہوتا سال سے وصال تو مولوی کہہ سکتے تھے کہ وبائی حیضہ ہو گیا ہے اس کا کوئی توڑ جماعت کے پاس نہ ہوتا لہور میں ہوا اور ہوا ہے مئی کے مہینے میں جو کڑکے کی خوشک دھوب کا زمانہ ہے جس میں وبائی حیضہ ہوتا ہی نہیں تاریخ نکال کر دیکھ لیں پاکستان میں مئی کے مہینے میں وبائی حیضہ نہیں چلا کرتا ہے جولائی اگرس میں جا کے پھیلتا ہے لیکن اس پر مزید یہ ہے کہ ہندوستان کی برطانوی حکومت کا بڑا سخت قانون تھا کہ وبائی حیضہ سے ہمارے ہوئے شخص کی راش ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل نہیں کی جائی پس یہ گواہی خدا طرح نے آپ کی صداقت پر ہمیشہ کے لئے قائم کر دینی تھی اور جس کو یہ اپنی طرف سے جھوٹا ہونے کے دلین دے رہے ہیں وہ سچے ہونے کے کئی قدیم نشان بن جاتا ہے یہ سیول سرجن لہور نے تحریری سرٹیفیکیٹ دیا کہ یہ مریض وبائی حیضہ سے نہیں مرا یہ اصحال کی تکلیف سے مرا ہے اور اس لئے اس کو قادیان ریموو کرنے میں اس کی ناش کا کوئی حرج نہیں ہے اور اس سرٹیفیکیٹ کے نتیجے میں بقیدہ ریلوے میں آپ کی ناش بٹالی تک پہنچائے گی اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے اپنے کندوں پر بارہ میر کا فیصلہ تیہ کر کے قادیان پہنچایا تو یہ تو وہ حال ہے جہاں تک وصال کا طریق کا تعلق ہے اب سنیے مولی اسلام علیہ صاحب کا چیلنج کو قبول کرنا یا نہ کرنا حضرت مسیح مولی علیہ السلام نے لکھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ سچے کہ تم دیر تک زندہ رہو اور میں تمہاری زندگی میں مر جاؤں اگر میں سچا ہوں تو تم میرے زندگی میں مر جاؤں لیکن اس کے بعد آخری بات تم نے لکھنی ہے شائع کر کے لکھ دو میں نے انشائع کیا دلیلیں بنائیں کہ کیوں یہ بات میں قبول نہیں کر سکتا نہ کروں گا اور یہ لوٹ اپنے قلم سے لکھا کہ میں تو اس اصل کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ سچا جھوٹے کی زندگی جھوٹا سچے کی زندگی میں مرتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ سچا جھوٹے کی زندگی میں مرتا ہے اور میرے دلیل یہ ہے کہ مسائلما قذاب بدبخت جو جھوٹا تھا اس کی زندگی میں حضرت تقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوت ہو گئے اور میرا مذہب یہ ہے کہ جھوٹے کی رسی دراز کی جاتی ہے اب بتائیے جس نے یہ لکھا اور کہا شائع کرو اور آخری بات اپنے قلم سے لکھ دو وہ آخری بات کیوں جونکر صاحب نے نہیں پڑھی پڑھی ہوئی ہے جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ یا نہیں پڑھی میں نہیں جانتا کہ کہاں کس سعودی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہ سعودی ہیں مجھے تو مزاج سعودی نظر نہیں آتا مزاج تو ان کا بڑے گندہ گھٹیا پنجاب کا یا ہندوستان کی وادریاستوں کے مزاج جو ہوتے ہیں مولیوں کے ہم جانتے ہیں ویسے ہی لگتا ہے لیکن اگر خود نہیں پڑا تو پھر وہ زہیر کی کتاب سے اٹھا کر منوان وہی بات بیان کر دی ہے تقویٰ تو قریب بھی نہیں پھٹکا ان لوگوں کے پس یہ حال ہے ان کا اور ان کے جھوٹے الزامات کا ایک رو اور چلی ہوئی ہے آج کل ان کا رالیاں دینے کی اور میں ان کو متعلق بتاتا ہوں حضرت مسیم علیہ السلام کو جو لوگ گالیاں دیتے ہیں ان کو کوئی حیاء نہیں ہے کیونکہ حضرت مسیم علیہ السلام کی ساری عمر حضرت عقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدہ سرائی میں گزری ہے اور ایسے ایسا کلام ہے آپ کا کہ روحیں وجد کر اٹھتی ہیں بہت بدنصیب اور بد وقت انسان ہوگا جو مسیم علیہ السلام کو گالیاں دینے میں اپنی زندگی زائق اور باطل کر دے تو یہ تو حضرت عقدس مسیم علیہ السلام پر یہ گند بکنے والے لوگ جو ہیں ان کو میں بتاتا ہوں کہ حضرت مسیم علیہ السلام کی قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اور اللہ تعالیٰ کی ہم سرائی میں اثر ہوئی ہے جو خدا کی محبت میں آپ کے دل سے جو اُبلتے ہوئے چشمیں پھوٹے ہیں وہ آپ کی نصر کے کلام میں بھی اور نظم کے کلام میں بھی ایک لاسانی مقام رکھتے ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ میں جو آپ نے گیت گائیں ہیں جو تحریریں لکھی ہیں جو عربی میں فارسی میں اردو میں نظم نصر میں جس بے حد والہانہ اور پاک محبت کا ادھار کیا ہے اس کی کوئی مثال آپ دوسری دنیا میں کسی مذہب کسی فرقے سے نکال کے دکھا نہیں سکتے آج بھی یہ سائر شائر سر جوڑ کے بیٹھیں تو اس کلام کا ثانی پیش نہیں کر سکتے جو حضرت مسیم علیہ وسلم کی دل سے اللہ تعالیٰ کی تائید میں تائید کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں پھوٹا ہے اور پھر اردو میں بھی اور عربی میں بھی اور فارسی میں بھی اور بعض جو تحریریں ہیں نظم نصر کی ان کو پڑھ کے وہ غیر عمدی علماء نے اور غیر عمدی چھوٹی کے اس سوانے کے مشاہیر نے حیرت انگیز وجد کا اظہار کی ہے کہتے ہیں کہ یہ کلام ایسا ہے جسے روح وجد میں آ جاتی ہے ایسے شخص کے پیچھے تم گندی گالیاں لے کے پڑھ گئے ہو اسے نعوذ باللہ منزالے کے قستاخ رسول قرار دیتے ہو کوئی تقویہ کل خوف نہیں ہے دراصل تم اس انجام سے بے خبر ہو جو پہلے انبیاء کے مخالفین کا انجام ہوتا ان قرآن کریم کے حوالوں سے نابلد ہو تو میں علمی نہیں شاید کہ قرآن کریم اس طرز عمل کو کیا قرار دیتا ہے اس لئے میں چند آیتیں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں آگے آپ کی مرضی ہے استغفار کریں توبہ کریں اس انجام کو پہنچنے کا فیصلہ کر بیٹھے ہیں جو ایسے لوگوں کو حوہ کرتا ہے تو کہ آپ کی مرضی اس دنیا میں بھی آپ کے لئے زلدت و رسوائی لازم ہوگی اور آخرت مجھے جو مقدر ہے وہ تو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اراد آیل تیتیس بلقد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلقد استغضیع برسلم من قبلکا فاملہت للذین کفر ثم اغصا خستهم فکیف کانا اقاب اور اے محمد تو اس سے پہلے بھی تو استعضاء کیا گیا تھا میرے رسولوں کے ساتھ پس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا انہیں کچھ عرصے کے لئے میں نے ڈھیل دی مگر پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور دیکھو وہ میری کیسی سخت پکڑ تھی وہ پکڑ کیسی سخت تھی جو خدا کی طرف سے آئی تھی یہ وہ ہے قرآن کریم کا اندرات اگر ان سے بخبر تھے ان کو خیال نہیں آتا پاک لوگوں کی حضید کرنے کی کوشش میں تو میں یاد دلا دیتا ہوں اور تو سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان سے بھی ہنسی کی گئی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جنہوں نے ہنسی کی تھی انہیں اسی عذاب میں آگے رہا جس سے وہ ہنسی کر رہے تھے جونکر صاحب کو میں یہ بھی ابھی سب دنیا کو گواہ بنا کر بتا دیتا ہوں کہ ایسا واقعہ حضرت مسئل مولی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملے میں بھی ایک بار نہیں بارہا ہو چکا ہے ایک مولوی جو بری شخیہ کے کرتا تھا اور یہی بات دھرائیا کرتا تھا بار بار کہ نعوذ بلہ مزالی اپنے بدبخت الفاظ میں کہ مرزا نے ٹٹی میں جان دی تھی وہ چلتے ہوئے ٹرینیوٹ کی بدروہ میں جس کا اوپر سے ڈھکنا اٹھا ہوا تھا اس میں جا گیا اور سارے شہر کی ٹٹی میں ڈوب کے مرا ہے اس کا انجام ہمیشہ کے لیے اس کے جھوٹے اور گندے ہونے پر گواہ بن گیا اور مسئلہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آپ کی صداقہ تیزہ وائی دے گیا ایک برما میں مولوی ہوا کرتا تھا اور وہ یہ اعلان بڑا مولوی لیکن کوئی خدا کا خوف نہیں یہ اکثر کو ہوتا ہی نہیں ان کو وہ اعلان کیا کرتا تھا کہ میں گواہ ہوں کہ میرے صاحب ایک آنکھ سے کانے تھے ان کی دائیں آنکھ نہیں تھی بائیں آنکھ تھی صرف اور جو زجال کانے کی خبر دی گئی ہے یہ وہی شخص تھا حلف اٹھا اٹھا کے رسول کے ممبر سے یہ اعلان کیا کرتا تھا ہمارے احمدی جو وہاں تھے بہت کمزور بڑا ان کا دل کرتا تھا آخر انہیں دعا کی کہ اللہ تو ہی ہے جو اس بس کو پکڑے چنانچہ وہ ایک دفعہ اس کی دائیں آنکھ میں تکلیف ہوئی وہ ڈاکٹر کے بعد دوائی جو بانے گیا وہاں ایک دوائی ہوا کرتی تھی کاسٹک سوڈا وہ بھی اس کو کوئی محلول اس کا آنکھ میں ڈالا کرتے تھے اور ایک کاسٹک اصل تضابی چیز ہے یا وہاں الکلی کا معلوم ہے جو یاد نہیں لیکن بہت ہی خطرناک اور تیز زہر ہے جو آنکھ وغیرہ کوئی اگدم گھولا دیتا ہے فارمی تو کمپاوڈر نے غلطی سے وہ زہریلا کاسٹک دے دیا اور وہ جب آنکھ میں پڑا ہے تو یوں آنکھ پگلی ہے اس کے اثر سے اس قدر چیخیں ماری ہیں مولوی نے کہ اس کہتے ہیں کہ اس کی طرف اس وقت دیکھی نہیں جاتی تھی مگر جو کچھ کرنا تو جو کچھ کرنا تھا ڈاکٹر نے کیا اس آنکھ کو بچا نہیں سکے اس کی وجہ وہ گڑا پڑ گیا اور ہمیشہ کیلئے وہ اس کیونی آنکھ اس فلانے ڈالتی رہی آخر وقت تک اس ہی آنکھ کے ساتھ مرائے تو یہ واقعات تو ہم نے بارہا دیکھئے ہیں اس کا سنت سے ہیں کہ ان پر میرا خیالہ بچا وقت ہے کہ کتابیں لکھنی چاہیے آج کل بھی مختلف زوانوں میں اس کے ترجمے کروانے چاہیے اور رباہ والے سن رہے ہیں میں ان کو نصیت کرتا ہوں کہ مستند واقعات ہمارے دور میں بھی بہت ہوئے ہیں میں نے وقفی جدید کے زمانے میں بھی ایک دفعہ ریکارڈ شروع کر رائے تھے احملیوں پر ظلم کرنے والوں کے بد انجام اور جیسا کہ وہ احملی کو صف میں لے پیٹھ کر جلا کر دعا دینے والے کو سارا خاندان بس کے حادثے میں جل کے مرا ہے اور اخباروں میں یہ سرخی چھپی کی وہ جل کے مر گئے حادثے کی ٹکر سے نہیں مرے بلکہ آک سے مرے ہیں ایسے واقعات اس قصر سے موجود ہیں جن کی سند موجود ہے میں نے تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ آدمی بجوا کر غیر احمدی جو اس زمانے کے اس علاقے کے بڑے بڑے لوگ تھے ان سے بھی تصدیقیں کر رائیں تھی شاید وہ ریکارڈ وقف جدید میں محفوظ ہو اگر وہ مل جائے ورنہ اس کے علاوہ بھی بہت پھیلہ پڑا ہے جماعت پاکستان کو چاہیے کہ اب وہ سارے واقعات نکال کر ان کو شائع کرے تاکہ کچھ جو شریف و نفس لوگ ہیں ہر جگہ ان کو ہدایت ہو ان کو خدا کا خوف پیدا ہو کیونکہ انبیاء جو خدا کی طرف سے آتے ہیں خواہ وہ غیر شریح ہوں خواہ وہ امتی ہوں ان کی بنیادی حصیت نبی ہی کی ہے اور اس پہلے سے اللہ ان کی غیرت دکھاتا ہے ان کے مخالفین کو جہاں ذلتناک اور عبرتناک انجام تک پہنچاتا ہے وہاں ان کی تاہیت کرنے والوں اور مظلوموں کے حق میں بڑے بڑے نشان بھی دکھاتا ہے یہ ساری باتیں اب ہمیں جلد اور جلد بہت بڑی کتاب کی صورت میں نہیں بلکہ چند مختلف چھوٹے درمینے سائز کی کتابوں کی صورت میں شائع کرنی چاہیے اور ان کے سب دنیا میں ترجمہ کیے جائیں اور کچھ واقعات یہاں اس پہ ٹیلیوین پر مختلف زبانوں میں پڑھ کے بھی سنائے جائیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کی ایسے لوگ ہیں کہ جب بھی ان کے پاس نبی آئے ضرور تمسکر کرتے ہیں کیسی حسرت ہے ان بندوں پر انسانوں پر کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر ضرور اس سے تمسکر کیا گیا ہے ان متمسکر کرتے رہے ہیں کبھی بھی یہ رسول ان کے پاس نہیں آتا مگر یہ اس سے تمسکر کرتے ہیں ہم اسی طرح مجرموں کے دل میں یہ بد کرداری اور یہ بد رجحان راسخ کر دیتے ہیں تاکہ ان کا گند خوب اشل کر باہر آئے اور بھی بہت سے آیات ہیں جن میں یہی مضمون ملتا ہے اس میں جن کر صاحب جو کہ شوئے چیز ہیں ان کو بھی اور ان کے حوالے سے دوسرے ایسے علماء کو جو گند اچھالنے سے باز نہیں آ رہے ہیں میں نصیت کرتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں اور رکھیں اور اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن کی مدہ میں حیرت تنگیز روحوں کو وجد میں لانے والے نغمے علابتے ہوئے بزرگ کے اوپر زبان کھولتے ہوئے خدا کا خوف کریں اور اللہ کے اعزام سے دریں ہم دیکھونے 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 دیئے مجھے دیکھونے دے